الاسطعانہ مدد چاہنا استعانہ عون سے ہے الاسطعانہ عون سے ہے عون کے معنی مدد الاسطعانہ مدد چاہنا الاسطعانہ مدد چاہنا مدد چاہنا اللہ رب العالمین سے کیا عبادت نہیں ہے عبادت یہ عبادت ہے تو عبادت ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس کے اندر استعانہ شامل ہے یعنی رب سے مدد چاہنا یہ اس کی عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اللہ رب العالمین سے مدد چاہنا رب زلجلال کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو عیعہ کا نابودوں کے اندر داخل ہے لیکن الگ سے اسے ذکر کیا گیا وہ عیعہ کا نستعین کس لئے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے دو توحید ہیں ایک کا نام ہے توحید علوہیہ اور دوسرا کا نام ہے توحید روبوبیہ توحید علوہیہ اور توحید روبوبیہ علوہیہ الہ سے ہے الہ سے ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا کہ بندہ جو کام بھی کرے رب کی رضا کیلئے کرے اس میں کسی کو شریف ساجی نہ کریں یہ عبادت ہوگیا توحید عبادت عیعہ کا نابدوں میں اسی طرح کی طرف زور دیا گیا ہے روبیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا پیدا کرنے والا صرف تو ہے اس کام میں تیرا کوئی شریف اور ساجی نہیں ہے دنیا میں جو بھی نفع اور نقصان ہے اس کی باگڈور ہے اللہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ توحید عبادت کے اندر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر دنیا بھر کے اندر جو چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں ان سب کا مالک ایک ہے اور وہ تو ہے تیرے راہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے تو اگر ہمیں کچھ چاہیے انرجی پاور تو کہاں سے حاصل کریں گے جہاں اس کا خزانہ ہوگا انسان خزانے ہی کتر پلڑتا ہے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایا کنستعین کہہ کر کے توحید روبیت کی طرف اشارہ ہے ایا کنستعین کہہ کر کے کہ اللہ تیرے ہی پاور میں سب کچھ ہے تو ہمیں حرکت کرنے کی اجازت دے اور تو اگر چاہے تو اپنی مدد روک لے اور ہم چاہ کر کے بھی حرکت نہ کر سکے ہم عبادت کرنا بھی چاہیں نیکے اور اچھے اور بھلے کام کرنا بھی چاہیں اگر تیری ظاہری یا مانوی کوئی بھی مدد تیری طرف سے اگر مجھے نہیں ملی تو کیا اس کام کو ہم کر سکتے نہیں کر سکتے مدد دو ترے کیوں ہوتی ہے ایک ظاہری اور دوسری یہ ظاہری اور مانوی کیا ہے ظاہری مدد مانوی مدد ظاہری مدد مانوی مدد اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهُ تم نہیں چاہتے ہو مگر جب اللہ چاہے رب چاہے گا تب تمہاری چاہت پوری ہو سکتی اگر رب نہیں چاہتا تو کیا ہماری چاہت پوری ہو سکتی نہیں ایک پتہ نہیں ہر سکتا حرکت نہیں ہو سکتی تو ہم رب کی مدد چاہتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے بھی کیا مانا ظاہری اور مانوی کا دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا یہ مانوی ہے ارادہ جس کو کہتے ہیں ارادہ ارادہ پیدا ہو جانا آپ اس کو عربی زمان میں نیت بھی کہتے ہیں چاہت بھی کہتے ہیں مائلان بھی کہتے ہیں دل مائل ہے فلا چیز کی طرف تو دل کا مائل ہو جانا دل میں کسی چیز کی چاہت تڑپ اومنگ ان سب چیزوں کا پیدا ہونا یہ سب وہ کام ہے جس کا تعلق باطن سے ہے ظاہر سے نہیں ہے چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے کسی کے دل کے اندر چاہت کا پیدا کر دینا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن اللہ چاہت کب دیتا ہے توفیق کب دیتا ہے کیونکہ دل کیا مالک اللہ ہے اور اسی کا کنٹرول ہے ان القلوبہ بین اس وعین من اصاب الرحمن سارے لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں یقلبہا کیفہ شاہ جیسا چاہتا ہے پلڑتا رہتا ہے تو جیسا چاہتا ہے پلڑتا رہتا ہے کا مطلب کیا ہے کیا کوئی اس کا میعار ہے کوئی ذابطہ ہے جس کے بنیاد پر اللہ پلڑتا ہے ظاہر جو انسان کی اختیار میں ہے جسم کا حرکت کرنا یہ انسان کی اختیار میں ہے باطن کا اختیار اس کا نہیں ہے ظاہر کا اختیار ہے اسی لئے کسی کی محبت کا آ جانا کسی کی نفرت کا پیدا ہو جانا یہ دل کے اندر کسی بچے کا زیادہ ہو جانا کسی بچے کا کم ہو جانا اے اللہ میں جس جس کا مالک ہوں میں اس میں انصاف کرتا ہوں تو جس کا مالک ہے اس میں ہماری پکڑ نہ کرنا ظاہری اعتبار سے اگر ہم صحیح کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی ظاہری مطلب جسم سے جسم پر ہمارا کنٹرول ہے ہمارا اختیار ہے اللہ رب العالم کی توفیق سے اگر ہم جسمانی اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی تو یہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ دونوں اعتبار سے یہ دونوں میں سے جو ایک کا تعلق دل سے ہے یہ اللہ رب العالمین تب کرتا ہے جب بندہ ظاہری اعتبار سے اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے قرآن کی آیت سامنے رکھ کر کے سوچیں اللہ نے فرمایا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہ فلما زاغو جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا یعنی راستے دو اللہ نے دی لیکن غلط راستہ جب انہوں نے اپنا لیا تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دی دل میں ارادہ پیدا ہو گیا برائیوں کا غلطیوں کا تو دل میں تب آتا ہے جب ظاہر میں ہم اس کی طرف جھک جاتے ہیں تو ظاہر میں ہمارا کام پہلے ہوتا اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کے میلان کے ساتھ ہمارے دل کو بھی اس کے ہمار کر دیتا ہے تو ظاہر ہماری اختیار میں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کا کام ہماری اختیار میں ہے اور ہمیں اس اختیار کو اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے توفیق کا تعلق شرف دل سے دل سے توفیق کا تعلق دل سے لیکن توفیق تب ملتی ہے جب ظاہر کوشش ظاہری کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے اب دیکھیں اسی ظاہری کوشش کو کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ جب نماز کے لئے مسجد میں آئیں تو اپنی صفوں کو سیدھی کر لیں آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں لا تختلفو فتختلف قروبکم تم اختلاف نہ کرو کہ تمہارے دل پلٹ جائے تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا یہ کہاں سے آیا ظاہری طور پر ہمیں جو حکم دیا گیا تھا حکم یہ دیا گیا تھا کہ صفوں کو سیدھی رکھو ٹیڑھی مت رکھو صفوں کو ہم نے ٹیڑھی کر کے اختلاف وہاں پیدا کر دیا ظاہری اختلاف اس کا اثر کیا ہوا و تختلف قروبکم تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تو دلوں کا اثر بعد میں آیا یہ اللہ نے پیدا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے صفوں کو جو ٹیڑھی کے جو ہماری اختیار میں تھا ہم نے صفوں کو جب سیدھی نہیں کیا ٹیڑھی رکھا تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر ہمارے دلوں کے اوپر ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم ولا تختلفوا وتختلف قلوبکم اور ایک روایت میں اور ہے لا تسوون صفوفکم او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم کہ اپنی صفو کو تم سیدھی رکھو ضروری طور پر لا تسوون صفوفکم او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم یا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے اس کا جب صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہمارے دلوں پر پڑے اور یہ دلوں پر آنے والے اثرات یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور روایت میں دیکھا ہے علیبن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے پہلے نہیں نکتہ پڑتا ہے دل میں بلکہ پہلے عمل انسان کا ہوتا ظاہری عمل کہ اس نے کوئی عمل کیا گناہ مطلب جیسا حکم دیا گیا تھا وہیسا نہیں اس سے ہٹ کر کے اس نے کیا تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر آیا دل کے اوپر کہ اللہ اس کے دلوں کے اندر سیاہ نکتہ پیدا کر دیتا ہے تو یہ جس کو ہم توفیق کہتے ہیں دراصل یہ توفیق ارادے کا نام ہے جس کا تعلق دل سے ہے اور یہ نتیجہ ہوتی ہے ہمارے عامال کا